اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ڈگری سینٹی گریڈ بھی ریکارڈ کیا گیا اس دوران پولینیشن پر آنے والی فصلیں ہی زیادہ متاثر ہوئیں پھول کے نر جرسومہ کا مادہ جرسومہ سے ملاب جس کے نتیجے میں بیج بنتا ہے پولینیشن کہلاتا ہے کسی بھی فصل میں پولینیشن کے لیے رات کا آئیڈیال درجہ حرارت 25-30 دیگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اگر درجہ حرارت 35 دیگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے تو پولینیشن کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے جس سے سٹے میں دانے بننے کا عمل اور فصلات میں پھول سے پھل بننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے جو کہ پیداوار میں خاطر خواہ کمی کا باعث بنتا ہے اگست کے مہینے میں شدید گرمی کی لہر میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس وقت تھان، کپاس، تل، سبزیاد اور بھی دیگر جو فصلیں پولینیشن کے عمل سے گزر رہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بھرپور پیداواری صلاحیت دیں گی لہٰذا فصل کی درکار ضروریات کو بروقت پورا کر کے شاندار پیداوار کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے